السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب کیسے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو یار سب سے پہلے تو چینل کو سبسکرائب کر دو لازمی اور دیکھنے والے سے گزارش ہے کہ چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کر دیں پھر آگے ویڈیو دیکھتے ہیں تو بھائی چینل کو سبسکرائب آپ نے کر دیا ہوا لازمی چلیں ٹھیک ہے لن ہو گیا اور دوسرا یہ کہ کلکی ویڈیو آپ نے دیکھی تھی یہ پنجرہ نیچے پڑھا ہوا تھا اور ہم لوگوں نے پنجرہ اوپر کر دیا ہے ماشاء اللہ آپ دیکھیں کیسا لگ رہا ہے پنجرہ بہترین لگ رہا ہے اور اس میں ہم نے دکس بھی رکھ دی ہیں دو یار یہ پنجرہ ہم لوگوں نے ہینگ کر دیا ہے اب یہ ہے کہ ہم نے بس جلی سے بچے نکل جائیں اور بچے ہم نے رکھنے یہاں پہ اور بڑا اچھا لگاو مجھے یہ دیکھیں پنجرہ لگاوائے اور اوپر کیاری شاری لگی بھی اور پھر ہم یہاں اور بھی پودے لگانے والے اس کو بھی ہم اوپر کر دیں گے اوپر تاکہ اوپر اچھے لگتے ہیں نیچے سے صفائی بھی ہو جاتی ہے ساف سترہ محول ہوتا ہے پھر ہم یہاں بٹس وغیرہ رکھیں گے طریقے سے چلیں مرگی کو نکالتے ہیں اور دانہ شانہ دالتے ہیں مرگی کو تاکہ یہ دانہ کھالے مرگی ہم نے نکال لیا ہے باہر اور دانہ اس کا بھی ڈال دیا ہے میں نے دوپیر میں ڈالا تھا دانہ اور دانے میں ہم اس کو ڈال رہے ہیں گندوں میں اور اس میں باجرہ ہے بس یہ ہی ڈال رہے ہیں کیونکہ ابھی بیٹھی رہتی ہے حضم نہیں کر پائے گی اتنا تو ابھی پھر ہم جب یہ بچے وغیرہ دے دے گی پھر ہم اس کو اچھی ڈوز دیں گے اس کو گوڑ بھی کھلائیں گے پھر اسے کیلے بھی منائیں گے وہ آپ کے ساتھ سب شیئر کرتا روں گا میں اور ابھی فیلال یہ دے رہے ہیں ہم اس کو چلو آجو کھالو اس کو اٹھانا پڑے گا پانی ڈال دیتے ہیں ہر اس کو ہم یہ لوگ ہی تمہارا پانی بھی آ گیا پانی بھی پی لو اور بیفہ یہ ہے کہ مرگی کمزور ہو چکی ہے بہت تو اب یہ پانچھے دن رہ گئے ہیں تو یہ انڈے وغیرہ دے دے گی بچے وغیرہ نکل جائیں گے تو پھر اس کے ہم ٹیٹمنٹ کریں گے تو باقی آپ لوگ بتائیں یہ مرگی اسیل ہے یا یہ دیسی مرگی ہے کچھ لوگ مجھے بولنے ہی دیسی مرگی ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں اسیل ہے میں نے تو اسیل سمجھ کے لیے اب پتہ نہیں ہے اسیل ہے یا دیسی ہے یہ مجھے نہیں پتا چلیں اوپر چلتے ہیں اور ان کو بھی دانہ شاہرہ دالتے ہیں ماشاءاللہ بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں فاکتے کے یہ دیکھ رہے ہیں مجھے بھی بچے دیکھیں ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں ہاں بھئی کیا حال چاہ لیں سب مزے میں سب ٹائٹ ہے موہ کیوں گندہ ہو رہا ہے تمہارا دکھاؤ ادھر آؤ یہ ہے ان کا اببہ اور میں نے اس کو اگر چھوڑا تو یہ ہو جائے گا شاٹ یہ نہیں دیکھتے بچے بچے ہیں یہ شاٹ ہو جاتے ہیں بھائی ان کے پر بڑے بڑے ہیں یہ بھاگ جاتے ہیں اور یہ ہو گیا بچہ یہ پیور وائٹ ہے یار ہم نے لگانا تھا گریل پہ تالہ ہمیں یاد نہیں رہا تالہ لگانا وہ بھی لازمی لگانا ہے اور دانے کا ڈبا گا ہے دانے کا ڈبا وہ رکھا گیا دانے کا ڈبا اٹھاتے ہیں اور دانہ شاہرہ دالتے ہیں ان کو بھی میں یہی دے رہا ہوں گندوں اور باجرہ اب دانہ ڈال لوں نے دانہ ڈالنے نہیں دے گا دیکھو اس کے اوپر بیٹھا ہے اب میں اس کو نکال رہا ہوں ہٹے کا بھی نہیں اب ہٹا ہے ہٹے جا چلو کھاؤ اچھا ان کو ہمیشہ دانہ زیادہ ڈال لیں کیونکہ یہ خود بھی کھاتے ہیں اور بچوں کو بھی کھلاتے ہیں تو ان کا ڈبل دانہ بنتا ہے یہ خود کھائیں گے پھر اپنے مو سے کھلائیں گے یہ پتہ نہیں کب کھلاتے ہیں میرے سامنے نہیں کھلاتے باد میں کھلاتے ہیں اپنا پیٹھ فول ہوتا ہے پھر اس میں سے یہ اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں پھر یہ خود کھا لیتے ہیں ابھی دیکھیں یہ بھوک لگ لیا ہے ان کو دانہ بھر کے ڈالیں تاکہ یہ پانی بھی بھر کے ڈالیں ان کو پانی گندہ حرہا پانی پھیک دیتے ہیں اس کا اور بچے والوں کا ہمیشہ دانہ بھر کے ڈالیں تاکہ وہ بچے بھی کھاتے ہیں ان کے اور اس پہ بھی ڈال دیتے ہیں تانا ان والوں کو بھی انہوں نے انڈے نہیں دی ہیں ابھی اور ان کو دالیں گے یہ والا دانا یہ والا آجا بس یہ لوگ دانا وہ والا پیر انڈے دے دینا مدہ آئے گا کیونکہ وہ سارے بچے آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ پنجرہ بنایا تھا میں نے تقریباً تین سال پہلے یہ والا پنجرہ اور یہ خود ہی بنایا تھا میں نے چادرے رکھی بھی تھی چادرے ڈال دی تھی میں نے اور بلاگ بغرہ بھی خود ہی کھڑے کیے تھے اس کے اور لکڑی کا فریم بھی خود ہی بنایا تھا اس کا لیکن یہ پنجرہ کامیاب نہیں ہوا کبوتر رکھے دے اور کبوتر اس کے اندر مر گئے سارے کے ایک ساتھ مر گئے اٹھ دس کبوتر تو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کوئی ویرس آ گیا تھا حالانکہ یہ بھی رکھے ہیں پندرہ رکھے تھے پندرہ میں سے چھے فوت ہو چکے اور باقی یہ ہیں ابھی تو ان کو بھی اب یا تو پتہ نہیں چھوٹی ہے اس کی اچھا دوچی کرنی پڑے گی تاکہ ہوا وغیر آئے تھوپ وغیر آئے اس کے اندر تو ابھی دیکھتے اس کا کیا کرنا ہے باقی ان کو بھی دانہ ڈال دیتا ہوں اور جو ہے نا ان کو دانہ ڈال دیا باقی تالہ لگانا تالہ میں لائے نہیں ہوں تالہ لگانا پڑے گا لازمی ورنہ یہ بچے چوری ہو جائیں گے اور پانی ڈال دیں ان کو پانی نہیں ڈالا پانی ڈال دیں ان کو اس کو بھی ڈال دو اس پہ ہے پانی بہت ہے ابھی باقی بچوں کو جو ہے نا فاکتہ کی بچوں کا پیٹ فل ہوتا ہے جب ہی میں دیکھتا ہوں نا مطلب فیٹ کرا رہی ہیں اپنے بچوں کو اور نا فیٹ نہیں کرا رہی ہوتے ہیں تو بچے مر چکی ہوتے ہیں ابھی تک تو ہم نے لازمی آج تالہ لے کے آنا ہے اس کا تالہ لگانا ہے ورنہ یہ پھر چوری ہو جائیں گے بچے میں مرگی ڈھونڈ رہا ہوں مرگی کہاں پر ہو اور مرگی دیکھے کہاں بٹھیں گے بھائی دانہ کھالو یار اور پھر اپنے کمرے میں جاؤ اپنے بچوں کے پاس چلو نیچے آؤ نیچے آؤ چلے ٹھیک ہے گائز آج کی ویڈیو یہ تھی اور نیکس ویڈیو انشاءاللہ جو ہی لیکن آپ چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے آپ لوگ تو کانلی سبسکرائب کر دیں لازمی اللہ حافظ